بسم اللہ الرحمن الرحیم اس حدیث کو سننے کے بعد کوئی بھی بیوی اپنے شوہر کی نافرمانی نہیں کرے گی ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول یہ میری بیٹی ہے میں اس کی شادی کرانا چاہتا ہوں لیکن یہ شادی نہیں کر رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکی سے کہا کہ آپ شادی کر لے تو اس نے کہا یہ اللہ کے رسول میں اس وقت تک شادی نہیں کروں گی جب تک مجھے شوہر کے حق کا بتا نہ چلے کہ مجھ پر شوہر کا کیا حق ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شوہر کا اتنا بڑا حق ہے کہ اگر اس کے جسم سے خون نکل رہا ہو یا اس کے جسم پر کوئی پوڑا نکل آیا ہو اور اس سے پیپ بہ رہا ہو آپ اس کو چھاٹ لے تب بھی شوہر کا حق ادا نہ ہوگا تو یہ حدیث ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کا جو حق ہے وہ بیان کیا ہے کہ شوہر کا بیوی پر کیا حق ہے اس کو سمجھنا چاہیے بعض لوگ اس جملے کی وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر پوڑا ہو اور اس سے پیپ نکل رہا ہو بیوی اس کو چھاٹ لے تب بھی اس کا حق ادا نہیں ہوگا بعض لوگ اس جملے کی وجہ سے اس حدیث کو ضعیف کہتے ہیں یہ درست نہیں ہے یہ حدیث صحیح ہے بہت سارے علماء نے اس حدیث کو محدثین نے اس حدیث کو حسن کہا ہے صحیح کہا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیوی کو یہ کہے کہ وہ شوہر کے جسم پر جو پوڑے نکلتے ہیں اس کو چھاٹ لے یا اس کے خون کو چھاٹ لے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ چیز جائز ہوتی اور بیوی یہ کام بھی کرتی تب بھی وہ شوہر کا حق ادا نہیں کر پاتی جیسے کہ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی اور کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تمہیں بیوی کو کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بیوی پر شوہر کا کتنا بڑا حق ہے لہٰذا جتنے بھی خواتین ہیں ان سب کو احتمام کرنا چاہیے کہ اپنے شوہر کے جو حقوق ہیں ان حقوق کو ادا کرے